ہم بات کرے گے ہاظرابات بمکماکو کی تیسرا آج دن ہے اس سخونی کھیل کا جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ ابھی تک بڑا کوئی بھی سراغ نہیں لگ پایا ہے این آئی اے تین ناموں کو کھنگالنے اور تلاشنے میں جتی ہوئی ہے اور اسی سلسلے میں کل دلے کی تیہار جیل میں بند آتنکوادی مقبول سے پانچ گھنٹے تک پوشتاش کی گئی ہے لیکن کوئی بھی تھوس سراغ ابھی تک جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ نہیں لگ پایا ہے ہیدرباد کے ہر تار کی جانچ ہر شک پر جاری ہے پوچھتاش ڈلی سے مہاراشتر تک جانچ آدم کے ناپاک منتوبوں کو جڑ سے کھوڑنے کے لیے ایک بار پھر گھوڑے دورائے جا رہے ہیں جو جو خادرباد کی شکل میں سامنے آئی ہے اسے سدھانے کے لیے ڈلی سے لے کر مہاراشتر تک خنگالے جا رہے ہیں آتنکواد ڈلی پولس کی سپیشل سل نے تیہار جیل میں بند انڈین مجاہدین کے آتنکی مقبول اور اس کے دوسرے ساتھیوں سے پانچ گھنٹے تک پوچھتاش کی مقبول کو پچھلے سال اککوبر میں گرفتار کیا گیا تھا اس نے ہی پوچھتاش میں یہ بتایا کہ پچھلے سال ہائرباد کی ریکی ہوئی تھی اس بھی سرکشہ ایجنسیاں مہاراشتر کے احمد نگر اور ناندیڑ کے تیم بھیج کر آئی ایم کی پرانے سمپرکوں کو خنگالے میں جڑ گئی ہیں امید کی جا رہی ہے کہ مہاراشتر سے بھی کوئی ٹھو سوراگ مل سکتا ہے جانچ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ اس آزش کا تانہ بانہ انڈین مجاہدین کے سرگنا ریاض بھٹکل اور اس کے اہم ساتھی یاسین بھٹکل کے اشارے پر بنا گیا تھا شک کی سوئی انڈین مجاہدین کے اور گھومنے کی دو خاص وجہیں ہیں پہلا بم بنانے کا طریقہ اور دوسرا بم لگانے کا طریقہ اب تک کی جانچ سے اتنا تو تیہ ہو چکا ہے کہ ات بم میں امونیم ایٹریٹ، بیویل اوئل اور ٹائمر کا استعمال کیا گیا تھا دھماگے کے لیے دونوں بم کو سائیکل پر ٹیفن باکس میں رکھا گیا تھا ایک طرف جانچ ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں آتنگ کی تارگنے میں تو دوسری طرف دھماگے کے اگلے دن موت اور زخموں کے منظر پر سیاسی نیتاؤں کے دوروں کی چمک دکھتی رہی ایک ایک کر نیتا آتے رہے اور اپنے اپنے شبدوں میں سمویدنا جتا دے رہے پر سیاسی سمویدنایں اب ڈاکٹروں کے لیے مسیمت کا سبب بن گئی ہیں ان بی آئی پی دوروں سے پریشاند ڈاکٹروں نے اپیل کی ہے کہ مریضوں کے صحیح علاج کے خاطر ایسے دوریں کم کیے جائیں ظاہر ہے آتنگ کے خواب بھرنے کی کوششیں جاری ہیں پر ان زخموں کا کیا جو موت کی شکل میں دل پر چسپا ہو گئے ہیں جانچ ہو رہی ہے جانے کبھی آتنگ کی پکڑے جائیں گے بھی یا نہیں ممکن ہے پکڑے بھی جائیں پر جن لوگوں نے اپنوں کو کویا ہے وہ خواب کہاں سے بھری جائیں گے آج تک درو حدر آباد میں ہوئے دو دھماکوں سے پورا دیش دہل اٹھا تھا آج بھی دھماکوں کے نشان یہاں تباہی صاف صاف گواہی دے رہے ہیں لیکن اب سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر ان دھماکوں کے پیچھے کون ہیں تین ناموں کو کھنگالے تلاشنے میں جانچ ازینسیا جٹی ہوئی ضرور ہیں انڈیئر مجاہدین پر پورا کا پورا شک ہے لیکن ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ پایا ہے اصد اللہ ارف ہڈی ارف تبریز اتر پردیش کے آسم گڑھ کا رہنے والا وقاس ارف تہتین اختر ارف مونو ویہار کے سمستپور کا رہنے والا منظر امام جھارکھنڈ میں رانچے کے پاس بریاتو کا رہنے والا انہی تین چہروں کے پیچھے چھپی ہے ہائدراباد میں دھماکوں کی خوفناک سازش این آئے کے سوٹوں کے مانے تو ہائدراباد کے سارے تار انڈیئر مجاہدین کے انہی تین آتنکیوں تک جا کر اپتے ہیں انڈیئر مجاہدین کا سندگ آتنکی تبریز کبھی آسم گڑھ کے اسی علاقے میں رہتا تھا تیرہ جولائے کے مومبائی دھماکے پونے جرمن بکری بلاسٹ اور دلی دھماکے تبریز پر اتنے سارے الزام پہلے سے ہی ہیں اس کے سر پر باقاعدہ دس لاکھ روپے کا انام رکھا گیا تھا جب ہائدراباد میں بلاسٹ کی خبریں آئیں تو پرس نے اس آتنکی کے گھر کا ایک بار پھر رخ کیا گھر کا کھونا کھونا چھان مارا سوتروں کے مطابق دھماکے کے ٹھیک پہلے آسم گڑھ کے انڈین مجاہدین کے اس اہم کردار کا موبائل نمبر ہائدراباد کے شاہین نگر علاقے میں چالو پایا گیا یہ نمبر جمہو کشمیر میں آکٹیو ہوا اور شاہین نگر میں آ کر بند ہو گیا ہائدراباد دھماکے کا سندگ آتنکی وقاس اور تہسین اختر بیہار سمستے پور سے دو ساتھ گائب ہے وہ کلانپور علاقے کے اسی منیار پور کا رہنے وارا تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ انجینیرنگ کرنے دربھنگا گیا تھا لیکن دو سال سے اس کا کوئی پتہ نہیں چلا قبروں کے مطابق سال دو سا گیارہ میں تبریز اور بکار ممبائی کے بائیکلا میں ایک ساتھ ہی رہا کرتے تھے پھر دو اس بارہ میں یہ دونوں پونے جا کر رہنے لگے دھماکوں سے پہلے ہائدراباد میں تبریز نہیں مقبول کے ساتھ مل کر رکھی کی تھی جھارکن پولیس کی ڈائری میں رانچی کے بریاتوں علاقے کے رہنے والے منظر امام کا نام انڈین مجھاہدین کے سندگ آتنکیوں کی لسٹ درج ہے آتنکی دانش کی گرفتاری کے بعد پھلاسا ہوا تھا کہ دانش نے منظر کے ساتھ مل کر درجنوں آتنکباد سیار کیے ہیں لیکن جانج ایجنسیوں کی تلاش انہی تینوں پر ختم نہیں ہوتی ناشنل انویسٹگیشن ایجنسی یعنی نیا کے رڈار پر خوف کے وہ 21 چہرے ہیں جن کے بارے میں کسی بھی ایجنسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے یہ ہیں انڈین مجھاہدین کے وہ 21 چہرے جن کی تلاش سرگرمی سے دیش کے بھیتر اور باہر کی جا رہی ہے نیا کے سوتروں کے مطابق انڈین مجھاہدین کا سرگنا ریاض بھٹکل پاکستان کی شہر کراچی میں شفا ہوا ہے اس کے علاوہ دبائی سلے کشار جہاں تک سب ملی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں پنا این آئی ایک جانچ کی رڈار پر ہر وہ شکت ہے جو پہلے سے ہم لوگ کا آروپی ہے اور اب تک فرار ہے لیکن 30 دن تک بھی محض آشنگاؤں کے علاوہ جانچ ایجنسیوں کے ہاتھوں کچھ نہیں لگا ہے آج تک بیرو جانچ ایجنسیوں کا کاٹر ریاض بھٹکل اور یاسین بھٹکل پر آ کر اب رکے آئے لیکن آپ کو جیس جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے ایک سال تک یاسین بھٹکل اپنے فون کو ساتھ یہ بھوٹا رہا وہ فون پر سازشیں رچتا رہا دھماکے کرتا رہا اور جانچ ایجنسیوں کو اس کی بھنک تک نہیں لگی آج تک کی یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ فروری تیرہ دو ہزار دس پونے کی جرمن بیکری میں بم دھماکا ستمبت ساگ دو ہزار دس وارانسی میں دھماکا چولائی تیرہ دو ہزار گیارہ ممبئی میں سیریل بم دھماکے ستمبت ساگ دو ہزار گیارہ دلی میں بم دھماکا آگست ایک دو ہزار بارہ پونے میں سیریل بلاسٹ دھماکے ہوتے جا رہے تھے دیش دہلتا جا رہا تھا پونے گار فون پر سازش رچتا جا رہا تھا اور پولیس پھر بھی بے ست تھی جی ہاں انڈین مزاہی دین کے سب سے خوفناک آتنکوادی یاسین بھٹکل کے بارے میں دیش بھر میں چانچ ایجنسیوں کو سرہ بھی بھنک نہ ہو لیکن آج ہم آپ کو یاسین بھٹکل کا پتہ فون نمبر سب کچھ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بھٹکل ہندوستان کے شہروں میں گھوم گھوم کر ماسوموں کے لاشیں بچھاتا جا رہا تھا اور الیکٹرونک سرولینس کا دعویٰ کرنے والی ایجنسیاں اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکے گھمائیے مت پہلے بس اس نمبر کو پڑھ لیجئے 9990985606 اس نمبر سے سیکڑوں ماسوم لوگوں کی بہت کی گھنٹی بجی یہ نمبر ہے ہندوستان میں سب سے بے رہم انسان کا جس نے جب جی چاہا دھماکے کر کے بے گناہوں کی زندگی چھین لی موت کا یہ نمبر پھر لیکھئے 9990985606 اس نمبر کو انڈیان مزاہ دین کا سرگنا اور انڈیاز موس وانٹیڈ یاسین بھٹکل انڈوستان میں استعمال کر لیا تھا بھٹکل نے ممبئی سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر دربھنگا تک سال بھر میں ہزاروں کال کی لیکن ہم یہاں آپ کو ہیدر آباد پلاس میں تراش کیے جا رہے ہیں تو اور آتنکوادی سے بھٹکل کی باتشیت کا بیورہ دیں گے ایک پھروری دوہزار گیارہ سے لے کر ستائیس پھروری دوہزار بارہ تک یاسین بھٹکل نے وانٹیڈ آتنکوادی تحسین کے فون نمبر 8603544049 پر 379 بار بات کی یاسین نے 164 بار خود آتنکوادی تحسین کو فون ملائیا تحسین نے 205 بار یاسین سے بات کی پولیس کا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ بڑے آتنکوادی سنکھن پکڑے جانے کے ڈر سے فون چھوٹے ہی نہیں ہیں لیکن یہاں بلکل اُلٹا ہو رہا تھا یاسین بھٹکل سال بھر تک اس نمبر کا استعمال کرتا رہا اور رومنگ کے دوران بھی اس نمبر کا استعمال ہوتا رہا زہر طور پر سائیبر کرائیم کے دور میں جانچ ایجنسی کا سوتی رہی ہے یہ فون نمبر جانچ ایجنسی اور پولیس کے راڈار سے سال بھر بچتا رہا ممبئی ایٹی ایس ریپورٹ میں صاف میں ہو رہا ہے کہ یاسین بھٹکل اس فون کا ستائیس جنوری دوہزار بارہ تک استعمال کرتا رہا اور اسی دوران بھی اس نے ممبئی میں بم دھماکوں کی خطرناک سازش رچی اور اس جولائی تیرہ دوہزار گیارہ کو انجام دے دیا دھاکے کے چھے مہینے بعد تک بھٹکل نے اس نمبر کا جم پر استعمال کیا ہیدر آباد دھماکوں کے بعد جہاں چجنسیوں کو انڈیان مزاہی دین کی ایک اور آتنکوادی وقاس پر شک ہے وقاس پاکستانی مولکہ رہنے والا ہے اور اس وقت ہندوستان میں چھپا ہوا ہے اور دیش میں ہو چکے کئی دھماکوں میں وانٹڈ ہے وقاس ہندوستان کی سرزمین رہ کر یاسین بھٹکل کی طرف فون پر ہی سازش کو اجام دیتا رہا اب اس فون نمبر کو بھی ذرا غور سے دیکھ لیجئے نمبر ہے 8652-603019 اس نمبر سے وقاس نے کئی وانٹڈ آتنکوادیوں کو فون کیا اور دھاکوں کے سازش رچی جب تک جانچنسیاں وقاس کے اس نمبر کو اپنے راڈار پر لے پاتی اب تک یہ نمبر بند ہو چکا تھا اگر ہیدر آباد بم دھماکوں کے پیچھے بھی انڈیاں مزاہی دین کا شامل ہونے کی بات ست ثابت ہوتی ہے تو زہر طور پر ایسے ہی فون نمبروں کے سریعے اس سازش کا تانہ بانہ بنا گیا ہوگا پولیس چکی سب سے بڑی کہانی جیہاں یاسین بھٹکل جسے ہندوستان میں دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ بانا جاتا ہے یہ دستاوید بتاتے ہیں کہ وہ سال بھر دیش بھر میں گھوم گھوم کر فون پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھماکوں کی سازش رشتہ تھا لیکن پولیس اس کے نمبر تک تو پہنچی لیکن تب تک وہ نمبر بند ہو چکا تھا اور وہ دھماکوں کو انجام دیکھ کر سرد پاک جا چکا تھا دیپک شرما کے ساتھ حریش شرما ڈلی آج تک